بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ سو بھائی ہو آپ سو ٹھیک ہو کہ اللہ پاک آپ سب کو پشانی اور مصیبتوں سے دور رکھیں آمین ویلکم ٹو ایلیدر ولاغ اور آج کا ولاغ سٹارٹ کر رہی ہوں جی میں دوپہر کے ٹائم سے جس ٹائم گلی میں آتا چلی والا تو مائن نے کہا جی میں نے چلی کہا نہیں مجھے چلی لیا دو میں نے کہا جی اوکے خیر میں یہاں پہ لینے آئی ہوں چلی اور اب آپ یہ چلی کو دیکھ رہے کہ چلی ہے کتنی سی بٹ یہ ملی کتنے کی جی 50 روپیز کی پہلے اتنی سی چلی جو آگر دیتی 20 روپیز کی مل جاتے لیکن مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اب یہ جو چلی اتنی سی چلی جو ہے مل رہی کتنے کی 50 روپیز کی خیر یہ لوگ پجاری بھی گیا کریں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر یہ اپنے اس قیمت نہیں بڑھائیں گے تو یہ جا کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پا دیں گی ان قریبوں کی بھی غلطی کوئی نہیں ہے اللہ تعالی حدائے دے جی ہمارے حکمرانوں کو کہ وہ عوام پہ جو ہے رحم کریں خیر جی یہاں پہ میں نے بنائے ہیں چکن پلاو مانی کے لیے اور کیونکہ مانی کہا رہا تھا مجھے پلاو کھانا تو مجھے پلاو بنائے میں نے کہا چلو میں پلاو بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں میں بنا رہی ہوں تھوڑا سا چکن کا سالم یہ صرف ٹوماٹر اور دس ندر کے پیسٹ میں بنا رہی ہوں اور بیچ میں ایسا کچھ نہیں ڈالا میں نے اور ساتھ میں میں بنا لی ہے میں نے سلات اس لیے میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ نا ہمارے نیچے روٹی کھا سکے کیونکہ وہ زیادہ چاول نہیں کھا سکتا اس کو شغر ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑتی ہے خیر ہم نے کھانا کھایا کھانے کھا کے بھی بیٹھے ہی تھے تو جی ہمیں ایک فون آگیا جی کہ برڈے ہیں آج زمل کی اور انوٹیشن ہے آپ کو کہ ڈیڑھ گھنٹے بعد جی اس کی برڈے ہیں لاؤ جی بس پھر کیا تھا ہم لوگ فٹا فٹا ہم نے سوچا کہ کیا کریں اتنی جلدی کا انوٹیشن ہے تو کیسے جائیں گے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے بچے کیا پہنیں گے خود کیا پہنوں گی تو بس ہم نے کیا کیا جی چھڑ پر تیار ہوئے میں کوئی تصویر نہیں بنا سکی کوئی ویڈیو نہیں بنا سکی کیسے بناتی ٹائم ہی نہیں تھا ازان کو تیار کرنا تھا پھر آیت کو تیار کیا پھر خود ریڈی ہوئی پھر مانی ریڈی ہوئی آر دیکھو جی ہم جا رہے ہیں زمل کی طرف ویسے تو زمل کی برڈے ہوتی ہے نائنٹین تھوگست کو لیکن اس ٹائم پتہ نہیں کسی وجہ سے وہ نہیں کر پائیں تو آج انہوں نے کی تو پھر انہوں نے انوائٹ کیا تو میں نے کہا ہم جاتے ہیں کیونکہ آیت کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں زمل کی گھار جاؤں مطلب زمل کی برڈے پہ جاؤں یا اس طرح کوئی بنا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ نا شوق ہوتا ہے برڈیز کا اور اس طرح کی چھوٹی موٹی پارٹری کا ویسے بھی نا چھوٹی سی گٹو گیتر ہو جاتی ہے فیملی کی تو اچھا لگتا ہے صرف یہی آج کے دور میں جو اتنا بیزی مطلب اتنی بیزی روٹین اور اتنی بیزی لائف چال رہی ہے اس میں صرف یہی چھوٹ چھوٹی چیزیں جیسے کوئی عید آگئی یا کسی کی شادی آگئی یا پھر کسی کی برڈے کوئی اس طرح کا تو تب ہی آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہو ادھر وائز صرف ہماری زندگی محدود ہوگی ہے اونلی اون فونوں پہ واٹس اپ پہ کال کر لی ویڈیو کال کر لی وائز کال کر لی جی اللہ حافظ ایمن دین کی کوئی مر بھی جاتا تھا دور دراز بھی کہ پھرے لوگ چاہے کرتے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں کیا کریں جی فون پہ افسوس کر لیتے ہیں کیا کریں لائف اتنی بیزی ہے بچوں پس ہم نہیں بندہ جا سکتے ہیں پھر گھر نہیں ہوتی ہے بہت کم مسئلے میں صرف ہو سکتے ہیں خیر جی یہاں پہ جاری ہے آیت آگئی آگئی کیسے ہمیں کس آتی ہو تو خیر جی اگر آپ لوگ میرے آج کا بلوگ اچھا لگ رہا ہے تو پیس میرے چانل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے شیئر کر دے ممک کر دے اور بالا ایک انتو باڑی آپ کریں تاکہ ہر نئے آئے ویڈیو کی نوٹیفکشن جو آپ تک پاس ہمیں پان سکتے ہیں تو آپ نے میرا بلوگ جو ہے ایجوائے کر سکتے ہیں اور میرے فرمز اور فرمز میں شیئر کر سکتے ہیں جو اکی خیریب ہن اگری chil сами ہی نہیں دکھنم چاہی بivering ایج تو آج mooi رہا ہے تمام ہو اور موز میں باری اس کاaa ملوازیل کی ہے تمام ہو چھو صرف ملوازم پڑھتی ہے دوست ہے آپ کی زمر یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اس کے نام انابیا ہے انابیا ہے یہ رہا ہمارا گنجو یہ بالوالا ہے یہاں پہ ازان کافی ایکسائٹیڈ آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بچیوں کے ساتھ کھیلوں لیکن اصل میں ہے لڑکی کی بڑھے تو ازان کے پاس ساتھ کھیلے کے لیے صرف ایک سلار ہے لیکن سلار کا یہ کبھی موڑ ہو تو کھیلتا ہے اور نہ موڑ ہو تو کھیلتا ہے ازان کبھی ایسا ہی ہوتا ہے اب پتہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ تھڑا سے ڈیفرنٹ مائنڈ کی ہوتے ہیں اب بچیاں نا یہ آپ اس میں بچیاں یہ زمل کی فرینڈ ہے یہ ساتھ میں آیا تھا تو یہ آپ اس میں باتیں کر رہی ہوں گی چھوڑ چھوڑی بتا نہیں کونسی باتیں جو ان کی خیر اب بھی کبھی زندگی میں کرتے ہوں گے ایسے باتیں لیکن مجھے خیر یاد نہیں ہے میری یاد آشتی اچھی نہیں کہ مدب بچپن کی وہ بولی باتیں یاد کرو مجھے نہیں یاد رہتی ہاں کچھ رہتی ہیں لیکن کچھ نہیں رہتی ہیں خیر یہ جی ازان بیچ میں گھوز 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 کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ میں باتیں کرو بڑ پھل لڑکی ہیں وہ آپ اس میں باتیں کر رہی ہیں خیر جی یہ سامنے بھی بچی یہ ماشاللہ ماشاللہ اس کی 20 بھی 20 هزار گھو خیر جی پیچھے ہو رہی ہے گروسری پہ باتیں کہ کتنی مہنگی گروسری ہوگی مدب پشلی بار کتنے ہزار کی گروسری تھی اور اس بار کتنے ہزار کی گروسری ہے اور اس کا سینہ مہت زیادہ اور یہ ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنت جنت ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے اللہ پاک اس کا نیک نصیب کرے لیکن یہ ازان کسا بڑا لڑتی ہے بڑا کاٹتی ہے اس کو اس کو چونیاں بھرتی ہے اور کاٹتی ہے درمیہ لیکن ماشاءاللہ بہت پیاری اللہ پاک اس کا نیک نصیب کرے اور یہ ہے جی ازان یہاں پہ جی فوٹو شوٹ چاہتا ہے مطلب جی انہوں نے ڈیکوریشن کی اس میں مطلب جسے کہتنا باری باری اپنی بچیوں آ رہی ہیں آ کے فوٹو شوٹ کر رہی ہیں اور اس کے پاس جی باپیس آ رہی ہیں دیکھو نا بچیوں کتنا شوق ہوتا ہے برڈی کا اور برڈی سلیبلیٹ کرنے کا اور اس طرح کی چیزیں کرنے کا پھر یہاں پہ جنرل جو ہے تانک آ رہی ہے مطلب ٹک کے بیٹھ نہیں رہی ہے یہ اچھا ہے ایک منٹ اور یہاں پہ سلاہر اور یہ سارے جو ہیں مطلب کھڑے ہوکے کیک کے سامنے بنوارے ہیں اور ازان جو ہے مجھے بار بار کھینچ رہا ہے کہ مجھے جو ہے صرف کیک کھانا ہے باقی جو مرضی ہو گئے وہ بارے پھڑے گا کچھ کرے پر نہیں میں نے جو ہے کیک ہی کھانا ہے بٹ میں کہہ رہی ہوں بٹا ابھی اس کو مطلب کیک کٹ کرنے تھا اس کے بعد میں آپ کو ضرور کیک دوں گی ابھی یہ دیکھیں یہ وہاں پہ کھڑا اب اس کو یہ کہ کس طرح میں یہ کیک مل جائے اس کو کیک اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں مطلب یہ میٹھے کا بڑا شکین ہے اور یہاں پہ کیسر بھائی ناکام کوشش کر رہے ہیں کیڑلز لانے کی خیادی بڑی مشکل یہ کیڑلز جلی ہے اور اس کے بعد کیک کٹ ہوا ہے کیک کٹنے کے بعد سب نے ابھی یہ بچے مش کریں گے بچوں نے کیا ہے اب بھی بچے کر رہے ہیں زمن کو وش اور گفت دینے کے بعد باری باری اپنا فوٹو سیشن رہی ہے ماشاءاللہ یہ باہر اس کو گفت دے رہی ہے پتہ لیں کس کا گفت ہے جو اس کو پکڑا رہی ہے یہ گنجو دیکھیں کیا کہا رہا ہے اب یہ گنجو ہے اس کا نام سلا رہا ہے میں اسے گنجو پیار سے کہتی ہوں اس کو اصل میں تھوڑا سا الرجی کا ایشو ہے اس وجہ سے اس کو گنجو کہتی ہوں اور یہ زان گیا جی اس سے ملے گا اس سے کہتے ہیں سفارشی ملنا یہ زان ویسے ملتا ہے یہاں پہ مرشد اب بھی کر رہے ہیں اسے جنت کو اور یہاں پہ میں کیک کٹ کر رہا ہوں یہ نا ویسے میری ذمہ داری ہوتی ہے ہر برڈے جب بھی فیملی میں جی بٹا جی 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 میں ادھر ہوں اچھا کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھو اٹھا اسے اصل میرا فیملی میں جب بھی کسی کی برڈے ہوتی ہے نا کیک کی کٹنگ کی ذمہ داری میری ہوتی ہے کیک ہمیشہ میں ہی کرتی ہوں جی بٹا اوکے ٹھیک ہے پھر جی میں کیک کٹ کر رہا ہوں کیک کٹ کرنے کے بعد یہ میں سب کو دوں گی اور اینجو ہے یہ فائیب نکال جی بٹا پھر اگر آپ کو میرا آج کا بلاغ اچھا لکھ اپ ڈپریز میرے چاہے ہیں سبسرائب کار دے لائک کار دے شیئر کار دیگمنٹ کریں یہاں پہ بچوں نے کھایا تھا کیک کھانے کے بعد یہاں پہ میں کچن میں ہی ہوں تو اینی بنا رہی تھی سب کے لیے چاہے یہ بس زبردستی والی چاہے ہے ماشاءاللہ بڑی حسین چاہے بنائی تھی اور سنا جو ہے بچاری برطن دھو رہی ہے کیا کریں جب بچاری یہاں جاتی ہے تو کھانے بکاتی ہے یا پھر برطن دھو رہی ہوتی ہے یہاں پہ چاہے ہوگی تھی ریڈی اور اینی کیا رہی آپ یہ آپ سب کو دیں خیر میں نے سب کو چاہے دی اور اس کے بعد جی اب ہم جا رہے ہیں واپس اپنے گھر کو کیونکہ سب کچھ ہو چکا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی رہی بڑھے خیر جی